نظرین گواہان کی عدم پیشی اور عدم دلچسپی پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عرشد شریف قتل کیس کا ٹرائل روک دیا کیس داخل دفتر کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا عرشد شریف قتل کیس جوڈیشن میجسٹریٹ عباس شاہ نے گزشتہ سمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ سولہ مارچ کو عدالت میں عرشد شریف قتل کیس کا چالان جمع کروایا گیا پانچ اپرل کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے عدالت نے گواہان کو تلبی کا نوٹس بھیجا متعدد بار بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے گواہان کو طلب کیا گیا لیکن کوئی پیش نہ ہوا حکم نامے میں مزید لکھا گیا کہ بظاہر عرشد شریف قتل کیس میں گواہان کی بیان ریکارڈ کروانے میں دلچسپی نہیں ہے پندرہ مرتبہ پروسیکوشن کو ثبوت جمع کروانے کا موقع دیا گیا گزشتہ سمات پر پروسیکوشن کو نوٹس بھیجا کہ کیوں نہ فائل ریکارڈ روم بھیج دی جائے پروسیکوشن کے مطابق پرائیوٹ اور سرکاری گواہان بیانات ریکارڈ کروانے عدالت نہیں آ رہے صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے عرشد شریف قتل کیس کی کاروائی روک دی جاتی ہے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ گواہوں کی پیشی کو دیکھتے ہوئے پروسیکوشن نئی تاریخ کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہے آئندہ احکامات تک عرشد شریف کیس کی فائل کو ریکارڈ روم بھیجا جاتا ہے